مدھر پردیش میں اس سال بارش نے تو کہہر ڈھا دیا اتنی بارش ہوئی کہ کسان ترہ امام کرنے لگے کسانوں کی فصلے چوپٹ ہو گئی بارش نے کسانوں کی کمر توڑ دی کسانوں کی بربادی کا جائزہ لینے کے لیے ہماری ٹیم سیہور پہنچی سیہور ایم پی کے ان جلوں میں شمار ہے جہاں اس سال کافی برسات ہوئی ہے سرکاری آکڑوں کے مطابق سیہور میں اس سال سامانے سے 68 فیزدی زیادہ بارش ہوئی ہے مدھر پردیش میں جب بارش کا موسم شروع ہوا تو کسانوں کے چہرے کھل گئے لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ اس سال ہونے والی بارش ان کے چہروں پہ جو خوشی آئی ہے اسے بہت جلت کافور کر دے گی بلکل جس طریقے سے مدھر پردیش میں اتی بھاری ورشہ ہوئی ہے اس بار اس نے مدھر پردیش کے زیادہ تر علاقوں میں فصلوں کو چوپٹ کر دیا ہے ہم اس وقت سیہور زلے کے پاس موجود ہیں سیہور زلے کے خورصت پور گاؤں میں سویا بین کی جو فصل ہے وہ اس وقت تک کٹ جانی چاہیے تھی منڈیوں میں سویا بین پہنچ جانا چاہیے تھا لیکن آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ان کھیتوں میں ابھی بھی پانی بھرا ہوا ہے اور صرف پانی ہی نہیں بھرا ہے جہاں سے پانی اتر بھی گیا ہے اس بار اتنی زیادہ بارش ہوئی ہے کہ زیادہ تر سویا بین جو ہے وہ سمیہ سے پہلے ہی یا تو پک گیا ہے یا پھر زیادہ بارش کے پانی کے وجہ سے گل گیا ہے جس کھیت میں اس وقت ہم موجود ہیں بتا جارہا ہے کہ جس کسان کا یہ کھیت ہے جن کا نام اومیش بتا جارہا ہے وہ تقریباً 20 اکڑ میں یہ پورا کھیت جو ہے ان کا فیلا ہوا ہے لیکن ان کا کہنا ہے کہ تقریباً 60 فیزدی سے زیادہ سویا بین جو ہے وہ ان کا اس بار بارش کی وجہ سے خراب ہو گیا ہے اور جو بچا بھی ہے اس کی جو گنووتہ ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے کہ اس کا بہت اچھا دام جو ہے اس بار کے منڈیوں میں ملے گا اور اس کے پیچھے وجہ صرف ایک ہی ہے کہ سیہورزیلے میں اس بار جو بارش ہوئی ہے وہ تقریباً سامانے سے 68 فیزدی زیادہ بارش ہے جو کی کئی سالوں بعد ہوئی ہے اور اسی لیے جو منافع سویا بین جیسے کی پیلا سونا کہا جاتا ہے مدی پردیش میں خاص طور سے اور مالوہ کے لگے ہوئے علاقوں میں اس پیلا سونا کی جو سویا بین کی کھیتی ہوتی ہے اس نے اس بار کسانوں کے سامنے بڑی مشکل کھڑی کر دی ہے کیونکہ ایک تو سویا بین کی فصل خراب ہو گئی ہے اور جو بچی بھی ہے اس کے بہت زیادہ اچھے دام ملنے کی امید اس بار کسانوں کو تو نہیں ہے یہ ہے کسان پرویش سنگھ انہوں نے کھیت میں سویا بین لگائی تھی لیکن نتیب ورشہ کا ایسا دنش انہوں نے پہلے کبھی نہیں جلے بول رہے ہیں کہ آدھی سے زیادہ فصل برباد ہو گئی ہے وہی دوسرے کسان نارائن کا بھی یہی حال ہے ان کے کھیت میں اتنا پانی بھر گیا کہ پچاس دانوں والے سویا بین کے پودھوں میں اس بار پانچ یا چھے فلیا ہی آئی ہیں بہت زیادہ بھی بارش کے کاران پورا کھیتیوں مس گئے ہیں نبی پرشنٹ نقصان ہوگا دس پرشنٹ ہے فصل ہی ہر جگے سے سبھی دور پٹے ہوگئے ہیں ہر جگے سے پریشان نہیں پریشان نہیں آگئی پوری پھلیا کتنی فلی آتی ہے پودے میں اور ابھی کیا ستیتی ہے پانی اس تیتی یہ ہے کہ پچاس پرشنٹ نقصان ہوگا پورا پوری فلی آتی ہے سرو سے اوپر سے نیچے تک لج جاتی ہے پر اپکی چبر نہیں پھلے گا دس پر فرنڈ بچا نقصان پورا نقصان ہی نقصان ہوگا پوری فسل ہی ختم ہوگی کتنی بارش ہوتی ہے جب ٹھیک رہتی ہے یہ 35 پر فرنڈ چالیس پر فرنڈ ہوتی تھا اچھی ہوتی فسل ہمارے اب کی وہ پیشتر پہ پہنچ گئی تو کچھ بھی نہیں پوری فسل پڑ گئی کتنے سال بعد ہوا ایسا ہے یہ لگ بگ بھائی صاحب پچیس سال بعد ہوئی پہتی ہے پچیس سال سے اچھی ہو رہی تھی بارش صاحب کی تو بہت زیادہ پڑ گئی ہے کیا نام ہے بھگی ہے نران صاحب یہ بتائیں یہ جو آپ بتا رہے ہو یہ اس پودھے میں کتنی پھلی آتی اور ابھی کیا حصیتی ہے اس میں بہت پھلی آتی ہیں سر پچاس پھلی آتی ہیں لیکن کچھ بھی نہیں کتنا نقصان ہے یہ کیوں اتنی کم کیوں آئی ہے یہ بارش کے قارن بارش کے قارن کم آئی نقصان بہت ہوگا کافی نقصان ہوئی کچھ یہی آل منصور کا بھی ہے منصور میں تو اس سال جیسے کئی سالوں کا پانی ایک ساتھ برس گیا آگڑوں میں دیکھے تو منصور میں اس سال ایک ہجار نو سو سٹھ سٹھ دشنلو دو میلی میٹر بارش ہوئی ہے جو سامانے بارش نے ساتھ سو پیسٹھ دشنلو چھے میلی میٹر سے ایک سو ستاون فیس دی زیادہ ہے منصور کے رہنے والے کسان رمیش گجن نے اپنے کھیت میں سویابین اور اڑت لگائی دی لیکن لگاتار ہوئی بھاری بارش نے ساری فصل برباد کر دی اور رمیش سرکاری معاوضی کی رہا دیکھ رہے ہیں ساہب آپ فصلوں میں تو سارا پانی کی وجہ سے سارا فصل ختم مکہ اڑت سویابین بلکل برباد ہوگی آپ دیکھ لوگ بلکل ہی فصل تو خراب ہوگیا آپ بتانے سرکار کیا موجہ دیتی کیا ہمارا بھی پیڑ گو جار کیسے کیا کریں کی سمجھ میں نہیں آرہا بھی کیا کیا فصلہ تھی کن بھائی سویابین اڑت موکیان ساری مکہ ساری ختم ہوگئے تھا ابھی کھیتوں کی کیا حصتہ تھے بلکل بھی آپ کے اس سے پانی بھرائے بلکل نشٹ ہوگی دراصل یہ کسانوں کی یہ دردشہ سے سیہور یا منصور کی نہیں بلکہ مدھیا پردیش کی ایک بڑے حصے کی ہے مدھیا پردیش میں اس سال 1245.6 ملی میٹر بارش ہو چکی ہے جو سامانیہ دے 36 بھیزدی زیادہ ہے اس سے پہلے مدھیا پردیش نے سال 2013 میں اتنی بارش دیکھی تھی جب ستمبر کے انتق پردیش میں سامانیہ دے 37 بھیزدی زیادہ بارش ہوئی تھی بھاری بارش اور بار سے لگ بک 24 لاکھ ہیکٹیہ چھتروں میں فصلے خراب ہوئی ہے سرکار کے انمان کے مطابق مدھیا پردیش کے 22 لاکھ کسانوں کی 9600 کروڑ روپے کی فصل بھاری بارش اور بار سے پربابیت ہوئی ہے بھاری بارش اور بار سے کھیتوں میں اڑتا سویابین کی فصل سب سے زیادہ پربابیت ہوئی ہے کسانوں کی فصل خراب ہونے پر راجنیتی بھی جمکر ہو رہی ہے پور مکھے مندری شیورا سنگھ چوہان نے تو منصور میں بقاعدہ جنتہ دربار لگا لیا اور کسانوں کی فصل خراب ہونے پر سرکار سے جلد سے جلد اچھت موافضی کی مانگ کی پوری نسٹ ہو گئی ہے ان نسٹ فصلوں کا موافضہ دیا جائے چالیس جار روپے پرتی ہیکٹر کی در سے اور مکان بننے میں سمیں لگے گا تب تک اہستھائی ویوستہ ان کی ایسی کی جائے کہ چھے آٹھ مہینے جب تک مکان نہ بنے وہ کاٹ لیں دکاندار برباد ہو گئے کئی تباہ ہو گئے ان کا بھی دھندہ پھر سے چلے لوگوں کی زندگی پھر سے پٹری پی آ جائے یہ ہماری کوسس ہے یہ رچنات مک آندو بھائی سرکار بھی بارش تھمنے کے بعد میدان میں اتر چکی ہے پردیش کے کرشی منتری سچن یادف خود ایک سپتہ سے الگ الگ جلوں کا دورہ کر خراب فصلوں کا مواعینہ کر رہے ہیں اور کسان کو حوصلہ دے رہے ہیں کہ قدرت کی مار سے فصل بھلے ہی خراب ہو گئی ہو لیکن سرکار ان کے ساتھ ہے موافضہ جلد پرے گا چلے ہم کو پراب ہوئی ہے ہم نے اس سنکٹ کے گھڑی میں ہم نے کیندر سرکار سے گیارہ ہجار کروگ اپے کا وشیش آرکس سائتہ پیکچ کے ہمیں مانگ کری ہے اور ہمیں پورن امید ہے کہ سنکٹ کے اس دور میں کیندر سرکار ہماری مدد کرے گی اور ہم ہمارے انداتاؤں کو ہمارے کسانساتیوں کو راحت پہنچانے کا کام کریں گے اور ساتھی ساتھ جو ہے ہمارے جو بھی بیما کمپنی بیما کمپنیاں جو کاریت ہیں جنہوں نے کسانوں کا بیما کرا ہے ان کو بھی نردیشت کیا گیا ہے اور ان کو بھی سروے کرنے کے لیے کہا گیا ہے اور جو بھی کسانساتیوں کا رقصان ہوا ہے تو بھی بیما کے مادیم سے بیما راشت دلانے کا کام ہے پردیش کے کرشی مندری سچین یادف خود ایک سپتہہ سے الگ الگ جیلوں کا دورہ کر خراب فصلوں کا معاینہ کر رہے ہیں اور کسان کو حوصلہ بھی دے رہے ہیں کہ بھلے ہی قدرت کی مار سے فصل خراب ہو گئی ہو لیکن سرکار ان کو جلد معاوضہ دے گی پہرال کسان یوں تو اپنی قسمت کا رونا رو رہا ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سرکار جس نے کرز معافی کا وائدہ کر صوبے میں سرکار تو بنا لی اب کسانوں کو ملی قدرت کی مار سے انہیں کب اور کیسے رہت دیتی ہے منصور سے آکاش چوہن کے ساتھ رویش پال سنگھی ریپورٹ